شہر اولیہ میں سموک سے بچاؤں کے لیے بڑے پیسلے ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے زلائی اور تحصیل سطح ایڈی سی ریونیو محمد طیب کا دھوان چھوڑنے والی سنتوں اور گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم کلین اینڈ گرین ملتان کا خواب ہوگا پورا ڈیپٹی کمیشنر ملتان کے ہدایت پر زیرو ویسٹ آپریشن جاری شہر سے تمام گندگی اٹھانے تک آپریشن جاری رکھنے کا حکم سی ای او عبداللطیف خان کا پارکنگ یارڈ سے تمام مشینری فیلڈ میں بھیجنے کی ہدایت ورکرز کو شہر میں نصف تین سو ویسٹ پنس کو مکمل صاف کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا ملتان میں ڈنگی وائرس سر اٹھانے لگا محکمہ صحت کی انصدادی ٹیموں کی انسپیکشن ایچ این افغان کوزین اور فوڈ فیسٹیول سے ڈنگی لاروہ برامد ایس او پیس پر عمل درامد ناکنے والوں کے خلاف کاروائیاں ایچ این افغان کوزین کو نوٹس جاری پاکستان کورٹن جنرز اسوسییشن کے سالانہ انتخابات پولنگ کا وقت ختم بوٹوں کی گنتجاری پاکستان جنرز گروپ اور پاکستان پروگریسیف جنرز گروپ آمنے سامنے پندرہ اگزیکیٹیو نشستوں کے لیے دونوں گروپس کے پندرہ پندرہ امیدوار مرد مقابل رحیمیار خان میں پانچ لاکھ چالیس سزار اکڑ پر کباس کی فصل زیرکاشت کباس آخری مرحلے میں پہنچ گئی بہترین فصل کے لیے ذریعی ماہرین کے مشورے پر کباس کی فصل پر عدویات کا چھٹکاؤ ماہرین نے جلد ہی کباس کی چناؤ کا مرحلہ شروع کرنے کی نبیت دے دی پورڑباس میں کباس کی فصل آخری مراحل میں داخل شہر کے مذہفات علاقوں میں کباس کی چنائے کا آغاز ہو گیا ادھر چشتیاں میں چھ ماہ بعد کباس کی فصل پک کر دیار کسانوں نے فروخت کے لیے غلم انڈی کا رخ کر لیا کسانوں کی چھ ماہ کی محنت وضول کرنے کا وقتان پہنچا کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ کباس کی فصل پر تمام ترجمہ پونچی خرچ اور طویل محنت کی ہے وہ بہتر قیمت ملنے سے خوشحال ہو سکیں گے مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے بری خابر یوجلیٹی سٹورز کارپوریشن نے مہنگائی بم گرا دیا گھی کوکنگ آئل کیچپ مسالہ جات سمیت دو سو سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا شہری مہنگائی کے اس طوفان سے بے قابو ہو کر بپھر گئے کہا کہ اگر ریائیتی نرخوں پر اشیاء نہیں مل سکتی تو حکومت سٹورز کو بند کرتے بہاونگر میں یوٹیلٹی سٹورز پر عوامی ریلیف کے دعوے دم توڑنے لگے یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا چینی اور گھی غائب سرگودہ میں بھی شہری آٹے کے حصول کے لیے خار ہونے لگے شہری مارکیٹ سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور انتظامے سے نوٹس لینے کا مطالبہ آٹا ڈیلر کا کہنا ہے کہ فی ڈیلر سو بوریوں کی ڈیمانڈ پر صرف پچیز بوریاں فرہم کی جا رہی ہیں جنبی پنجاب کی سب سے بڑی تفریقہ فورٹ منڈو حکومتی ادم دلچسپی کا شکار ہر طرف گندگی کے دھیر پارک میں سبزہ ہے نہ ہی جھولے خدرتی جھیلوں میں سیورش کا پانی داخل سیاہوں کے لیے کوئی خاطرخواہ اقدامات نہ کیے جا سکے دو سالوں سے ٹوٹے جھولے مرمت کے منتظر میوزم بھی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا اشیاء چوری ہونے کا انکشاف سیاہ شکوا کنا آلہ حکام سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا جنبی پنجاب کے عوام کے لیے فورٹ منڈو مری سے کم نہیں سیاہتے مقام پر پانی بڑا مسئلہ ہے حل کے لیے آٹھ پانی کے بور لگائے جا رہے ہیں احمد علی دریشک کی خصوصی گفتگو کہتے ہیں سفائی سترائی کے لیے کوہی سلمان ڈیولپنٹ آتھارٹی کو ہدایت کر دی ہے بجلی کا مسئلہ بھی جلد ہو جائے گا کوہی سلمان ڈیولپنٹ آتھارٹی کو بھی انسٹریکشن جاری ہو گئی ہے کہ سفائی کے حوالے سے فورٹ منڈو کے حوالے سے معاملات کو دیکھیں وہ اوبرال پورا اس کو میں خود لک آفٹر بھی کر رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں ملتان خیرپور بھٹا میں سفرچ کے ناقص انتظامات جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے علاقہ مکین سراپ احتجاج ادھر کوٹ ادو میں پانچ مرلا اسکیم کی مین گلی سفرچ کے پانی میں ڈوب گئی بچے خواتین اینٹوں کے سہارے دیوار کے ساتھ سے گزرنے پر مجبور انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ میونسپل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سفرچ کی نکاسی نہیں نیا سفرچ سسٹم جلد بنا دیا جائے گا سعادی کباد شہر کے وز سے گزرنے والی نہر کا پل خستہالی کا شکار شملہ پوائنٹ پل پر آئے روز حادثات ہونا معمول بن گئے گزشتہ روز رکشہ نہر میں جاگرہ دو افراد زخمی ہوئے شہریوں کا پل کی مرمت کا کام کروانے کا مطالبہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نہروں کی تزین و آرائش کا کام مرحلہ وار جاری ہے خانوال میں روحی بنا ایک بار پھر عام عوام کے آواز جہانیاں بائی پاس روڈ ٹوٹ پھر کا شکار ڈیپٹی کمیشنر آغا زہیر عباس شرازی نے نوٹس لے لیا اڑھائی کروڑ روپے کی لاغت سے روڈ کی تعمیر کا کام شروع مشینری اور لیبر پہنچ گئی شہریوں میں خوشے کی لہر روحی کے لیے اظہار تشکر روحی نے خبر چلائی تو انتظامیہ کو ہوش آیا بہاولپور میں ٹینکی والے چوک پر کئی ماہ سے بند بوٹر فلٹریشن پلانٹ پال کر دیا گیا شہریوں کو پینے کا صاف پانی ملنے لگا شہریوں نے روحی کا شکریہ ادا کیا خواتین کی مشکلات کے پیش نظر نادرہ آفس میں عوالی میں الگ خواتین کا کاؤنٹر بنا دیا گیا خواتین نے ڈی جی نادرہ کے فیصلے کو سراحتے ہوئے کہا کہ خواتین کو متعلقہ امور میں آسانی ہو رہی ہے عملہ خواتین سے کافی تعاون کر رہا ہے دوہزار سترہ میں بیٹا سکول گیا واپس نہ آیا تین سال سے گمشدہ بیٹے کی تلاش میں والدین دربدر ملتان میں دنیا پور روڈ سے تعلق رکھنے والے دکھی اہل خانہ روحی آفس پہنچ گئے کہتے ہیں پولیس نے اغوا کی بجائے غلط رپورٹ درج کی ایک ہی بیٹا تھا جو ابھی تک نہیں مل سکا علا حکام نوٹس لیں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے سید علی حیدر گلانی کا کہنا ہے کہ اے پی سی میں اہم فیصلے کیے گئے قیادت کے جانب سے فیصلوں کے بعد جنبی پنجاب میں بھی تحریک کو تیز کیا جائے گا بلاول بھٹو کی کال کے لیے ساؤت پنجاب کے عوام تیار بیٹھی ہے جرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 32 برس کے ہو گئے ڈسٹرک بار ملتان اور لیا میں سالگیرہ کی تقریب پیپلز لارز فورم کے وکلانے سالگیرہ کا کیک آجا زلی صدر پی ایل ایف شیخ جاوید زلی صدر پی 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 قاضی احسان ایڈوکیٹ شیخ غیاس الحق مہار اقبال سرگانہ نگینہ مظفر حراج فیروزہ فیض صداقت علی سمیت جیالوں کے شرکت بہابلپور چیمبر آف کومرس کے انتخابات دو خواتین امیدوار بھی مقابلے میں اتحاد گروپ خاتون نشست بھی لے اڑا پروین رمضان چیمبر آف کومرس کی خاتون ممبر منتخب ہو گئے مچر کے امتحانات میں کروڑ پکا کے رہائشی محنت کش کی بیٹی نے میدان مار لیا ایک ہزار انتر نمبر لے کر تحصیل بھر کے پیف سکولز میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی بچی کے اعزاز میں سکول میں تقریب بھی منقد کی گئی فرزانہ امینے کلاس نہم میں بھی دوسری پوزیشن حاصل کی تھی بورے والا سٹی آف ایڈکیشن کا اعزاز برقرار دیویجنل پابلک سکول کی طلبہ نے میٹرک کے امتحان میں ایک ہزار بانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی نور الہدا نے ڈاکٹر بن بن کر ملکی خدمت کرنے کا اظہار کر دیا کہتی ہیں ان کی کامیابی اساتحظہ کی محنت اور والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کلمہ چوک کا ایک اور اعزاز ملتان کے سکولز میں سب سے زیادہ پرسنٹیج حاصل کر لی اٹھاسی طالبات نے اے پلس اور اکہتر طالبات نے ایک گریڈ حاصل کیا اکانوے پرسنٹیج حاصل کرنے پر اساتحظہ اور طالبات خوش سکول میں مٹھائی تقسیم کی گئی سرگودہ میں پیر آف سیال شریف سجادہ نشین صاحب زادہ حمید الدین سیالوی مرہوم کی رسم قلدہ سجادہ نشین تونسہ شریف خاجہ محمد اتاولہ تونسوی نے سہاب زادہ پیر محمد زیاء الحق سیالوی کی دستار بندی کی سہاب زادہ خاجہ محمد زیاء الحق سیالوی سہاب زادہ محمد قاسم سیالوی اور خاندان پیر سیال لچپال سے تازیت اور بلندی درجات کی دعا لاکھوں کی تعداد میں مردین کی شکل بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں عالمی عمد دن کے حوالے سے سیمینار وائس چانسلرز زکریہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی سمیت دیگر پروفیسرز اور اہم شخصیات کے شرکت امن و امان کو فروغ دینے کے حوالے سے تقاریر کی گئے اور زلہ انتظامیہ ملتان کی زیر احتمام جشن آزادی عمد فیسٹیول اختتام پذیر ڈپٹر کمیشنر آمی خطک سی او ایڈوکیشن ریاض خان ایم پی اے سبین گل سمیت اہم شخصیات کے شرکت تقریبات میں حصہ لینے والوں میں انعامات اور شیلڈز تقسیم موسیقی